بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا حال چلنجی اچھا بھئی چپٹر نمبر تھری ہم شروع کریں گے اور یہ چپٹر ہے ملائکہ آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان اب یہاں پہ ہم اپنا تھوڑا سا سٹائل چینج کریں گے یہ میں آپ کو ریڈنگ کروا ہوں گے چھوٹا سا چپٹر ہے کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے اور ریڈنگ کا ساتھ ساتھ جو ہے اس کے میں آپ کو شارڈ کوئیسٹنز کا بھی بتاتا جاؤں گا اور لانکہ بھی بتاتا جاؤں گا تاکہ ساتھ ساتھ ہو جائیں علیدہ سے ہمیں ویڈیو نہ بنانی پڑے تو اس میں پہلا ٹائٹل ہے ملائکہ پاریمان اب اس میں پہلا یہی بتائیں گے کہ ملائکہ ہے کیا ملائکہ ملکن کی جمع ہے جس کا معنی فرشتہ ہے یعنی ملائکہ کا مطلب کیا ہو گیا فرشتہ یہ ہم نے مائن میں رکھنا ہے ملائکہ کیا ہے فرشتہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری محلوق ہیں ظاہر ہے یہ نور سے بنے ہوئے اور ہم انسان جو ہیں مٹی سے بنے ہوئے فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے رسولوں آسمانی کتابوں آہرت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے ایمان رکھنا بسکلی یہی ہے کہ ہم اس پر بلیو رکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں پکا پتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اب ظاہر ہے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہوا فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا ہوا جو پرانے پچھلی کتابیں گزر گئیں ان کا بھی ہمیں نہیں پتا تو جو ان دیکھے ہم نے ان پر ایمان لے آنا ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اندر سے ہمارا بلیو ہے ہمارا اتقاد ہے عقیدہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ہے ان کا وجود ہے تو ایمان لانا اسی کو کہتے ہیں کہ بھئی مان لینا کہ ہم نے مان لیا جو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی موجود ہے اس کے فرشتے بھی ہیں اس کے رسول بھی ہیں باقی یہ ساری جتنی بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ صحیح ہیں ٹرو ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پبندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اب دیکھیں اس میں جو پہلا شارٹ کوئسٹن اس نے پوچھا وہ نا فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت بیان کریں تو پہلا آپ کا سوال جو ہے وہ شارٹ والا یہاں سے بنتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری محلوق ہیں یہاں سے لے کے آپ اس لائن تک آجائیں ایمان رکھنا بھی ضروری ہے تو یہ آپ کا پہلا شارٹ کوئسٹن بنتا ہے یہ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی لائن ہے اس کے اندر یہ question number 4 کا answer ہے question number 4 دیکھیں کیا کہہ رہا ہے فرشتوں کی سب سے بڑی حوبی کیا ہے سب سے بڑی حسوسیت ان کی کیا چیز ہے کیسے پتا چلتا ہے تو یہ دیکھیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں یہ ہم نے بتانا ہے کہ فرشتوں کی سب سے بڑی حوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں ایسے کہہ ہم یہ لکھ دیں گے تو یہ ہمارا جو question number 4 ہے شارٹ والا وہ بھی یہاں سے ready ہو جائے گا آگے چلیں جی پھر آگے فرشتوں کے متعلق تھوڑا اور انہوں نے بتایا ہے فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر بہت گہرہ اثر مرتب ہوتا ہے اب بتانے لگے ہیں کہ فرشتوں پر اگر ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہماری زندگی اس سے کیسے چینج ہوگی کیا تبدیلی آئے گی فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ فرشتے اس کے تمام عمال کو محفوظ کر رہے ہیں بلکل لکھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ کیونکہ کرامن کاتبین ہمارے کندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لکھتے جا رہے ہیں اور ایک دن انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان عمال کا جواب دے ہونا ہے یہ اصل بات ہے کہ بھئی جو لکھے جا رہے ہیں تو یہ تو پھر ہتم نہیں ہوئے وہ تو ریکارڈ ہو گیا تو جب ریکارڈ ہو گیا تو اللہ کے سامنے پیش ہو جانا یہ چیزیں چنانچہ انسان پھر کیا کرتا ہے نیک عمال شروع کر دیتا ہے تو یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے کہ جی وہ تو لکھے جا رہے ہیں فرشتے تو پھر انسان اچھے عمال کرنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا تو انسان کو اپنی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ میں جو انسان ہے وہ فرشتوں سے بھی آگے جا سکتا ہے کیونکہ سجدہ کرانے کا مطلب یہی ہے اور وہ ظاہر ہے کیوں سجدہ کرایا علم کی وجہ سے فرشتوں کو تو جتنا کہا جاتا ہے اتنا ہی وہ کام کرتے ہیں لیکن انسان جو ہے وہ اپنی اکل سمجھ بوجھ رکھ کے پھر آگے سے جو ہے اپنے کاموں کی طرف چلتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ وہ ایک اگلا لیول آ جاتا ہے تو اس لئے انسان میں عزت نفس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے قرآن مجید کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لے کر نازل ہوتے ہیں کہیں جگہ پہ کہا ہوا ہے نا تو وہ ظاہر ہے جیسے غزوہ بدر تھا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل ہوئی تھی اور فرشتوں کے گروہ در گروہ آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ ہو کر لڑنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتے ہیں اور مدد کس کے ذریعے سے بھی بازگات کی جاتی ہے فرشتوں کی مدد وجہ سے ان کے ساتھ ہو کے لہٰذا فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان میوسی کا شکار نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اس کو پتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور فرشتوں کے ذریعے میری مدد فرمائیں گے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مشکلات کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نصرت اور مدد لے کر نازل ہوں گے اب یہاں ایک شارٹ کوئسٹن ہے ہمارا question number two ہے وہ ذرا دیکھ لیں پہلے کہتے ہیں جی فرشتوں پر ایمان کے دو اثرات بتائیں کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو اس سے ہمارے اوپر کیا اثر پڑے گا تو وہ اثر دیکھیں میں نے یہاں پر اس کو نشاندہ ہی کی ہوئی ہے پہلا جو ہے وہ ذرا lengthy ہو جاتا ہے تو وہ آپ نہ کریں یہاں سے کریں کیونکہ دو پوائنٹس رب دینے یہ تین total پوائنٹ ہے ہمارے پاس تو ان دو پوائنٹس کو ملایا جا سکتا ہے یہاں سے شروع کریں اسی طرح کو چھوڑ دیں فرشتوں پر ایمان لانے یہاں سے لکھنا شروع کرنا آپ نے ٹھیک ہے تو ایمان لانے سے انظام یہ والا ہو جائے گا اور ساتھ یہ دوسرا ہو جائے گا جی فرشتے جو ہیں ہماری مدد کرتے ہیں تو وہ یہاں تک آپ کریے گا اب یہ فرشتوں کے متعلق ہو گیا اب وہ بات کر رہا ہے آسمانی کتابوں کے متعلق تو آسمانی کتب پر ایمان رکھنا بنیادی عقیدہ ہے ظاہر یہ بھی ایک بیسک چیز ہے کیونکہ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن مجید ہمیں دے کر گئے ہیں تو قرآن مجید بھی تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو اس پہ بھی تو بلیو ہونا چاہیے تب بھی تو مسلمان ہوں گے جب قرآن کوئی نہیں مانیں گے ٹھیک ہے نا تو اتنی بڑی چیز اسلام سے نکال کے تو پیچھے کا رہ جانا ہے تو اس لئے قرآن جو اللہ تعالی کی بک ہے اس کو ماننا اس سے پچھلی جو بکس آئی ہیں ان کو ماننا آسمانی کتب سے مراد وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی یہ کتابیں اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں بلکل ٹھیک ہے ان سے دائر ہے اللہ تعالی کی ہدایت ہمیں مل سکتی ہے اللہ تعالی نے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ٹھیک ہے جی ایمان لے آئے ہم نے مان لیا کہ یہ کتابیں موجود ہیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں تو اللہ تعالی نے کئی امبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی صحیفے اب دیکھیں یہ کوئیسن نمبر تھری ہے شارٹ کوئیسن چار مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھی ہیں تو نام جسٹ ایسی ڈریکٹ نہیں لکھ دیتے پیچھے ایک لائن اگر یہ آ رہی ہے تو یہ بالکل اس کے ساتھ فٹ بیٹھتی ہے آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک کرنا ہے اللہ تعالی نے کئی امبیاء کرام علیہ السلام پر آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں جن میں سے چار کتابیں زیادہ مشہور ہیں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام زبور حضرت دعود علیہ السلام انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی اب یہ وہ سوال بن گیا آگے چلیں ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی تعلیمات جیسے توحید رسالت آہرت پر ایمان عمال کی سزا جزا وغیرہ مشترک ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کتابوں کے اندر یہی بنیادی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ آہرت پر ایمان لاؤ اور جو آپ کام کروگے اس کی سزا جزا ضرور ملنی ہے آہرت کا ذکر جو ہے وہ ہر کتاب کے اندر ہے البتہ شریعت کے قوانین یہی ہے کہ اس ٹائم جو نبی جو ہے وہ کام کیا کرتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لائف اپنی گزاری وہ ساری ہمارے لئے شریعت ہے ٹھیک ہے جو جو انہوں نے بتایا جو انہوں نے کام کر کے دکھائے اسی طرح جو پہلے پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے حضرت دہود ہیں تو انہوں نے اپنے اپنے ٹائم میں جیسے زندگی گزاری وہ اسی ٹائم کے لئے تھی ٹھیک ہے نا تو آگے کیا کہتا ہے جی قرآن مجید نے پہلی تمام کتابوں کے احکام کو منسوخ کر دیا یہ پیچھے بھی ہم نے پڑا ہوا ہے کہ جو ظاہر پچھلی بکس ہیں وہ ہتم کیونکہ اگلی بک آگئی نہ نئی والی اب ان کتابوں کے احکام پر عمل کرنا ضروری نہیں بلکہ صرف قرآن مجید کے احکام اور قوانین پر عمل کرنا ہی لازمی اور ضروری ہے پھر اگلا آخری ٹاپک ہے اس میں آخرت پر ایمان اور اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہاں سے بھی ایک question ہے پورا عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہو جائے گی یہ ہمیشہ کی زندگی ہے ظاہر ہے جو کبھی ہتم نہیں ہوگی اب یہ دیکھنا بڑی مزے کی بات ہے ہماری یہاں کی زندگی جو ہے ستر اسی سال ٹھیک ہے وہ ہم نے گزارنا ہے اور چلے جانا ہے تو یہ عارضی زندگی ہے یہاں پہ اور جب چلے جانا ہے تو فوتگی کے بعد ہماری ٹھیک ہے وہ اگلی لائف ہماری سٹارٹ ہو جانے گی اور وہ ایسی زندگی ہے جو ہمیشہ رہے گی اور اس کا ایک ایک دن جو ہے وہ کتنے ہزاروں سالوں کے برابر ہے تو اس لائف کے لیے جو ہے ہمیں نیک عمال کرنے چاہیے کیونکہ یہ فائدہ ہوگا کیونکہ نیکے کاروں کو جنت میں بیج دیا جائے گا اور جو برے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا تو یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھکانہ جہنم ہوگا یہ آپ کو آہرت کا معنی اور مفہوم بیان کریں تو وہ ہم یہاں سے لے کے یہاں تک لکھ لیں گے اور ایک لانگ بھی ہے تفصیلی سوال عقیدہ آہرت کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات تو یہ جو آپ کا ٹاپک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ٹوٹل آہرت کا امان لانا یہ پیراگراف یہ جو بھی یہ چیز ہے یہ سارا کریے گا اس میں وہ شارٹ بھی ہو جائے گا اور باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی سو قرآن مجید میں بار بار عقیدہ آہرت پر امان لانے کی تحقید گئی ہے آپ دیکھیں اب اس کے تین پوائنٹس بتائیں کہ عقیدہ آہرت پر یقین انسانوں کو درس دیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور ہتم ہونے والی ہے ملکل ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی لہٰذا انسان اس دنیا میں جو عمال کرے گا ان عمال کا پورا بدلہ انسان کو آہرت میں مل جائے گا بعض وقت یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں اگلا بنتا برا کام دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ کیا فائدہ ہے اس کا لیکن وہ فائدہ جو ہے وہ ہمیں ملنا ہے اس کا فائدہ اور کہاں ملنا ہے آہرت میں جا کے تو ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بڑے سے بڑا عمل وہ اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ملنا ہے عقیدہ آہرت پر ایمان زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے کیوں عقیدہ آہرت پر ایمان جتنا گہرہ اور مضبوط ہوگا انسان کا کردار اس کا حلاق اتنا ہی اچھا ہوگا کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ میں نے اپنے عمال کا حساب دینا ہے بلکل صحیح ہے اور لاس پہ ہے عقیدہ آہرت پر ایمان رکھنے والا شخص ذمہ دار اور حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے احساسِ ذمہ داری اس میں آ جاتی ہے کہ جن جن لوگوں کے میں نے اپنے حقوق دینے ہے والدین کے بچوں کے تو وہ دے گا کیونکہ وہ نہیں دے گا تو اس کو پتا ہے کہ مجھ سے پوچھو نہیں اللہ تعالی نے پوچھ لے نہیں تو اس میں احسار اور قربانی جیسی صفات پیدا ہو جائیں گی اور اس کا احلاق اور کردار درست ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ہو گئی جی ریڈنگ اب سوالوں پہ آ جائیں یہاں اس کی جو یہ ایم سی کیوز ہیں یہ ذرا دیکھ لیں ٹھیک ہے مالکون کا معنی ابھی ہم نے پڑھا جی فرشتوں کو کہتے ہیں مالکون فرشتے اللہ تعالی کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کس کو کیا تھا ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تھا ایزی ہے یہ والا فرشتوں کے ہر وقت انسانی عمال کو لکھنے سے انسان کے اندر کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ فرشتے ہر ٹائم تو لکھ رہے ہیں کتاب ہو جائے گا اگر میں غلط کام کروں گا تو تو ذمہ داری کا حساس اس کا تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کرنے والی کتاب کونسی ہے تو ظاہر ہے قرآن مجید کیونکہ اسے جو دوسری تورایت زبور انجیل ہیں وہ اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں آہرت سے مراد کیا ہے ظاہر ہے موت کے بعد کی زندگی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ آہرت کی زندگی ہے ٹھیک ہے تو یہ موثل سوال ہم نے پڑھ لی ہیں پانچوں کے پانچوں ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت ایمان کے دو اثرات یہ بھی ہم نے کر لیا چار مشہور کتابیں وہ بھی ہم نے پوائنٹ دیکھ لیا فرشتوں کے سب سے بڑی ہوئی وہ بھی دیکھ لیا اور یہ بھی ہو گیا اور لانگ جو ہے ایک میں رہ گیا کیونکہ یہ جو سیکنڈ والا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ دا آہرت یہ پورا ٹاپک پیچھے والا اور آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا آپ پوچھ رہے کیوں ضروری ہے وضاحت کریں تو آسمانی کتب اور فرشتے اب دیکھیں پہلے فرشتوں کی بات کر لیتے ہیں اس کے لیے دیکھیں یہ جو آپ نے شارٹ کوئیسٹن ریڈی کیا ہے نا کوئیسٹن نمبر اسی کو آپ پہلے ساتھ یہ ملائیں کہ بھئی اس کا یہ فائدہ یہ دو پوائنٹس ہوتے ہیں یہ اہمیت ہو جائے گی اس کے بعد جو آسمانی کتابیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں نا یہیں سے آپ نے اس کو شروع کر لینا ہے آسمانی کتب پر ایمان رکھنا تو ادھر سے کرتے ہوئے جب آپ آگے آتے ہیں نا تو ادھر آئیں تو اس کو آپ نکال دیں اگر آپ اس کو بھی رکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے ادھر تک آنا ہے کہ جی قوانین ہر کتاب میں الگ ہیں تو یہاں تک آپ کریں گے نا تو یہ آپ کا لانگ بن جائے گا یہ پہلے والا کہ آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے جی یہ کلیر ہو گیا یہاں تک لو جی تو یہ چپٹر ہو گیا دن نیکسٹ انشاءاللہ ہم چپٹر اپنا کریں گے عبادات والا اور اس میں نماز کو پڑھیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے آپ شاہ ساتھ تیاری کریں شاہ ساتھ ٹائم تھوڑا ہے اس دفعہ آپ لوگوں کے پاس ٹھیک ہے اور پتہ نہیں سلے بس شارٹ ہونا ہے کہ نہیں تو اس کی ایکسرسائز جیسے میں نے بتائی ہے ویسے ویسے ضرور تیار کریں اوکے پھر بچوں اللہ حافظ